اپیسوڈ کے شروعات میں ہو جی کا ساب آڈینیٹ اس بندے سے کہہ رہا ہوتا ہے تم جیان فیملی سے بلونگ کرتے ہو یہ فیملی رچ ہونے کے ساتھ ساتھ پاورفل بھی ہے آخر تمہیں اس جہاں پہ کیا چاہیے تھا آخر کیوں تمہیں اس ڈارک ایویل سیکٹ کو جوائن کیا کیا تمہیں اس بات کا ڈر نہیں تھا کہ اس سے تمہاری فیملی کے اوپر بہت برا اثر پڑے گا اس کے نام پر وہ بندہ کہتا ہے کیا برا ہے کیا سہی جب تک یہ مجھے میرے ہائر لیولز تک پہنچا رہے تھے تب تک میرے لیے کچھ بھی میٹر نہیں کرتا ہے کہ یہ اچھا ہے یا پھر برا اس کے آگے وہ بتاتا ہے اس سے پہلے جب میں سیونت پلیس پہ تھا اس لسٹ میں تو مجھ سے بھی اوپر چھے اور طاقتور لوگ تھے اور پھر ہوانگ پو نے یہ شیور کر لیا تھا کہ سبھی لوگ لسٹ میں اسے ہی دیکھیں لیکن اب جو لسٹ میں پہلا نام آئے گا وہ میرا نام ہوگا کیونکہ میں جانتا ہوں میں اتنا زیادہ طاقتور ہو چکا ہوں میں ہوان پو کو بھی ہرا سکتا ہوں مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ وہ لسٹ میں جتنے اس کی رینکنگ دی گئی ہے وہ اس سے بھی زیادہ طاقتور کیوں نہ ہو گیا ہو تب ہی وو جی اسے کہتا ہے تو تم اسی لیے اس ایویل طریقے سے کلٹیویٹ کر رہے تھے تاکہ تم دوسرے لوگوں کی زندگی برباد کر سکو ان ماسون لوگ کا کیا جن کا ان میں کچھ بھی دوش نہیں تھا لیکن تمہاری وجہ سے ان کی زندگی برباد ہو گئی وہ بندہ کہتا ہے یہی سٹائل ہے میرا اپنے گول کو حاصل کرنے کا وہ جی وہ لڑکی جس کے نام کے لاشٹ میں شو ہے اور تمہاری چھوٹی بہن یہ دونوں کمال کی ہے لیکن تم ذرا پر چنتہ مت کرو تمہارے جانے کے بعد میں ان دونوں کا اچھے سے دھیان رکھوں گا ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی پاور بڑھ چکی ہوتی ہے اور یہ کہہ رہا ہوتا ہے تمہیں کیا لگتا ہے میں اس بڑھے آدمی جیسا ہوں نہیں بلکل نہیں وجی کا سب آڈینٹ سوچ رہا ہوتا ہے یہ بھی یہ بھی اتنی جلدی مارشل آرٹ وینٹرٹ کے آدھے راستے پر پہنچ چکا ہے وہ بندہ وجی کے پاس آ رہا ہوتا ہے اور اسے کہتا ہے وجی میں یہی پر تمہارے سامنے کھڑا ہوں میں تم سے لڑوں گا بھی نہیں بتاؤ تم کیا بگاڑ لوگے میرا لیکن ایک سیکنڈ سے بھی کم میں وجی اس سٹول کے اس کو مو پر ایک دم زور سے مارتا ہے اور ادھر یہ سوچ رہا ہوتا ہے کیا اس نے مجھے اس سٹول سے ہٹ کیا مجھے تو یقینی نہیں ہو رہا ہے کہ اس نے مجھے مارا کیسے ادھر وجی اپنی طاقت دکھاتا ہے اور اس سے لگتار مار رہا ہوتا ہے سٹول سے اس کا سب آڈینٹ تو یہ دیکھ کے حرانی ہو جاتا ہے کہ اس نورمل سے سٹول نے دو مارشل وینٹرٹ کو ہاو میں اڑا دیا پھر بھی یہ سٹول بلکل ٹھیک ہے یہ تو ایک لیجنٹری ویپن ہے ہیسٹیک سٹول ان دا کمنٹ باکس وہ بندہ اپنی پوری طاقت کے ساتھ وجی پہ حملہ کرنے کے لئے آ رہا ہوتا ہے اور ادھر وجی بھی اپنی ساری کلٹیویشن پاور اس سٹول کے اندر ڈالتا ہے اور اس کے چہرے پر ایک زوردار مارتا ہے جس سے وہ بندہ سیدھا جا کر اس دیوال سے ٹکرا جاتا ہے اس بندے کے موں سے ٹیمیٹو سانس نکل جاتا ہے اور وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا یہ تو impossible ہے اور ادھر وجی کا سب آرڈینٹ کہہ رہا ہوتا ہے یہ تو سچونچ بہت زیادہ طاقتور ہے لیکن وجی رکنے کہاں والا تھا وہ اس کے پاس جاتا ہے اور بلکل کسی ٹینیس بال کی طرح اسے زور زگر سے مار رہا ہوتا ہے اس کے بعد وہ ایک لیجنٹری حملہ کرنے والا ہوتا ہے جو ہوتا ہے جھاپڑ مگر اس کا سب آرڈینٹ اسے رکتے ہوئے کہتا ہے مسٹر بو جی مجھے پتا ہے کہ اسے سکت سے سکت سزا ملنی چاہیے لیکن ہم ایسا نہیں کر سکتے ہیں ہم اسے نہیں مار سکتے ہیں یہ جیان فیملیز سے بھی لوگ کرتا ہے جو اس پوری سٹی کی سب سے امیر اور پاورفل فیملیز ہے وہ بندہ کہہ رہا ہوتا ہے رکو مجھے یقین نہیں ہو رہا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے میں ابھی ابھی مارچل وینڈریٹ میں پہنچا ہوں لیکن اس کا مطلب یہ ہے کیا مجھے میری شاری شکتی ابھی تک نہیں ملی ہے اس لئے میں زیادہ طاقتور نہیں بن پایا تم بس تھوڑی دیر رک جاؤ پھر دیکھو میں تمہیں کیسے چھٹکی بجاتے ہوئے ہرا دیتا ہوں وہ جی کہتا ہے کیا سچ مچ تمہیں کیا لگتا ہے اگر تم مارچل وینڈریٹ تک پورے پہنچ جاؤگے تو تم مجھے مار سکتے ہو وہ بندہ کہتا ہے افکورس اگر مجھے کلٹیویشن کرنے کے لیے تھوڑی دیر اور ٹائم مل جاتا تمہیں اپنی انر فورس کو باہر لے آتا اور پھر تم دیکھتے میں تمہیں چھٹکی بجاتے ہی مار دیتا تمہیں پتا بھی نہیں چلتا وہ جی کہتا ہے ٹھیک ہے تو میں تمہاری مدد کرتا ہوں وہاں تک پہنچنے کے لیے اس کے بعد وہ جی اپنی پاورس کا استعمال کرتا ہے اور اس بندے کی پاور بڑھا رہا ہوتا ہے اس بندے کی پاور اچانک سے بہت زیادہ انکریز ہو جاتی ہے پندرہ منٹ بعد بہت طاقت سے انکریز ہونے لگتی ہے اس کی پاور ادھر اس سب آرڈنیٹ کا مو فٹا کا فٹا رہ جاتا ہے آخر وہ جی اس کی مدد کیوں کر رہا ہے مارشل وینڈریٹ ریالہ میں پہنچنے کے لیے وہ جی اسے کہتا ہے اب تم ایک اصلی مارشل وینڈریٹ بن چکے ہو وہ بندہ کہتا ہے مجھے نہیں پتا ہے تمہارے دماغ کے ساتھ کیا گڑ بڑی ہے جو تم نے میری لیول اپ ہونے مدد کی لیکن ایک بات یاد رکھنا میں پیچھے نہیں ہٹنے والا ہوں میں اپنی پوری طاقت کے ساتھ تم پر حملہ کروں گا تمہارے زندگی اب ختم ہو چکی ہے وہ جی اس دنیا کو الویتہ کہنے کا وقت آ چکا ہے ادھر دوسری طرف وہ جی بھی اپنے پورے پاور میں ہوتا ہے اور کہتا ہے تمہیں سچ مجھ ایسا لگتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں وہاں پر ایک بہت بڑا دھماکہ ہوتا ہے اور اس دھماکے کے بعد ہمیں اس بندے کو دکھایا جاتا ہے جو کہ پورا پون سے لطپت ہوتا ہے اور بیٹھ چکا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کیا تم بھی مارشل وینڈرٹ ریالم تک پہنچ چکے ہو وہ جی کا سب آئیڈنیٹ سوچ رہا ہوتا ہے آخر یہاں پر یہ سب کیا چل رہا ہے یہاں پر دو مارشل وینڈرٹ ہیں وانگ پون جو مارشل وینڈرٹ میں اپنے ٹوئنٹیز میں پہنچا تھا اور وہ سب سے ینگسٹ مارشل وینڈرٹ تھا جس کے وجہ سے پوری دنیا شوک میں پڑ گئی تھی کتنی کم عمر میں ہی وہ اتنی خاص لیول پہ کیسے پہنچ گیا لیکن اب ہماری آنکھوں کے سامنے ہی دو مارشل وینڈرٹس ہیں جو اس سے بھی کم عمر کے ہیں وہ جی کہتا ہے اس مارشل آرٹس دنیا کی ساری ذمہ داری اب ہمارے اوپر ہے وہ بندہ کہتا ہے وہ جی میں مان گیا ہوں کہ تم طاقتور ہو لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم ہمیشہ طاقتور رہو گے میں جلد ہی تمہیں سر پاس کر دوں گا اور بہت بری طریقے سے تمہیں ہراؤں گا وہ جی اسے کہتا ہے تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہیں دوسرا موقع دینے والا ہوں وہ کہتا ہے اس سے تمہارا کیا مطلب ہے وہ بندہ بتاتا ہے کہ ہماری فیملی کا اتحاس تین سو سالوں سے چلا آرہا ہے اور ان تین سو سالوں میں دو ایسے لوگ ہیں جو صرف مارشل وینڈرٹ تک پہنچ چکے ہیں اور ابھی کرنٹ میں اس کی فیملی اس پورے کنٹری میں سب سے زیادہ طاقتور ہے تم تو ابھی نئے نئے مارشل وینڈرٹ میں پہنچے ہو تو تم میرا کیا ہی بگاڑ لوگے لیکن اگر میری فیملی تمہیں مارنا چاہے تو وہ تمہیں ایسے مار سکتی ہے جیسے تم کو چیٹی ہو اور یہ چیز ان سبھی لوگ کے اوپر اپلائی ہوتی ہے یہ لوگ جو لوگ تمہارے بیچ دم ہلاتے ہیں تمہاری بات مانتے ہیں میں انہیں چھٹکی بجاتے ہی مار سکتا ہوں وو جی کے سب آرینٹ کے جو مین ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم لوگ بس اتنا ہی کر سکتے کہ ہم لوگ اسے کیپیٹل واپس لے جائے اور پھر کوٹ یہ تیہ کرے گی کہ اس کے ساتھ کیا کرنا ہے اس کے بعد پھر سے ہمیں اس کے فیملی کے بارے میں تھوڑا بات بتایا جاتا ہے اور یہ ایک خاص بات ہے پتا چلتی ہے کہ یہ اپنے فیملی میں ابھی ایک لوٹا وارس ہے یعنی ایک اکیلہ لڑکا ہے بیگراؤنڈ میں اگر باریس کی شاؤں ڈا رہی ہو تو تھوڑا سا منیج کر لینا بہت تیز باریس ہو رہی ایسے بھی سبھی لوگ کہتے ہیں ہاں یہ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں ہم لوگ اسے ایسے ہی نہیں مار سکتے ہیں وہ جی کہتا ہے تو تم لوگ یہ کہنا چاہتے ہو کہ اس کی فیملی کوئی نہ کوئی راستہ ڈھون لے گی تاکہ یہ باہر نکل جائے اور وہ ساری چیز جو بھی ہم نے ابھی تک کی ہے وہ کسی کام کی نہیں رہے گی تب ہی ایک دوسرا بندہ کہتا ہے بھلیں اس کی فیملی کچھ نہ کرے لیکن کوٹ بھی اسے مارنے والی نہیں ہے وہ لوگ بھی اسے چھوڑی دیں گے چھوٹی سی سزا دیکھے وہ بندہ آ رہا ہوتا اور کہتا ہے تو تم نے سن لیا نا کہ میری فیملی اب کتنی ساتھ طاقتور ہے تو بھلیں تم ایک مارشل آرٹس وینڈرٹ کیوں نہ ہو تم میرا کچھ بھی نہیں اکھار سکتے ہو اور ایسے ہی باتوں میں وہ اپنے گرینٹ پا کو فون لگا دیتا ہے ان کی آواز سننے کے بعد وہ سب ہی لوگ ڈر جاتے ہیں اور بس ہمارا یہ اپیسوڈ بھی ہی پہ ختم ہوتا ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی لائک کر دیں چینل پر نیوے سبسکرائب کر دیں یہاں تک ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت شکریہ پھر ملتے آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کلیے بائی بائی